الحمدللہ رب العالمین السلام حضرت اگرامی جنازے کے احکام و مسائل کے تعلق سے بات چل رہی تھی آج کے درس میں ہم لوگ معلوم کریں گے کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے غائبانہ جنازے کی نماز کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے جنازے میں شامل نہ ہو پائے تو کیا میت کی موجودگی کے بغائر اب وہ جہاں ہیں وہاں لاش تو نہیں ہے میت نہیں تو کیا غائبانہ طور پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں اس مسئلے میں علماء اکرام کے درمیان سلف خلف میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلق طور پر جائز ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلق طور پر جائز نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باز حالات کے اعتبار سے یہ چیز جائز ہو سکتی ہے آئیے تمام کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں پہلی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے وہ دلیل لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جب نجاشی ایک بادشاہ تھے حبشاہ کے بادشاہ تھے نجاشی جو کہ اسلام قبول کر لیے تھے لیکن چند اجوہات کے بنیاد پر حکمتوں کے تحت انہوں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا اور ہجرت بھی نہیں کی نجاشی کا جب انتقال ہوا حبشاہ میں ایتھوپیا میں وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا بس تنہ تنہا نجاشی اکیلے تھے نجاشی کی وفات کی اطلاع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ نجاشی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کروایا آپ نے صحابہ اکرام میں اعلان کروایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ نے یہ اعلان جو کروایا مسجد میں کیا اور یہ جو دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تینیس صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اکاون اور اس کے علاوہ ابودود ابن ماجہ نسائی بیحقی موطہ میں بھی یہ روایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی اطلاع صحابہ اکرام کو دی اعلان کیا کہاں اعلان کیا مسجد میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں میت کا اعلان کرنا جائز ہے مسجد میں میت کا اعلان کرنا جائز ہے اور مسجد میں میت کا اعلان نہیں ہوگا اس طرح کی کوئی دلیل میرے اپنے علم کے مطابق نہیں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں یہ اور بات ہے کہ مسجدوں میں اعلان کرتے نہیں ہے دوسرے لوگ کرتے ہیں دوسرے لوگ جو کرتے ہیں وہ سب غلط ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے یہاں تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ نجاشی کی موت کی اطلاع صحابہ اکرام میں اعلان اناؤنسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کروائی صحابہ اکرام سے کہا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے چلو بھائی نماز جنازہ پڑنا ہے اب عام طور سے ہماری مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر میں تو اعلان نہیں ہوتا ہے مائک میں اعلان تو نہیں ہوتا ہے لیکن نمازوں کے بعد تو اعلان ہوتا ہے جب نمازوں کے بعد مسجد میں اعلان کر سکتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی تو مسجد ہے نا کبھی آپ سوچیں لاؤڈ سپیکر میں ہم لوگ اعلان نہیں کرتے ہیں لیکن نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے وہ بھی تو مسجد کا ہی حصہ ہوا نماز کے بعد اعلان ہو سکتا ہے تو باقاعدہ لورڈ سپیکر میں بھی اعلان ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے منع کیا خرید و فروخت کے چیزوں کا اعلان کرنے سے منع کیا گم شدہ چیزوں کا اعلان نماز کے بعد بھی نہیں ہوگا اور سپیکر میں بھی نہیں ہوگا مائک میں بھی نہیں ہوگا لیکن میت کے اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا کہ چلو ہم لوگ عیدگاہ جائیں گے عیدگاہ جائیں گے عیدگاہ ہم سب جمع ہوں گے عیدگاہ میں جمع ہو کے نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھیں گے نجاشی کی جنازے کی نماز ہم پڑھیں گے صحابہ اکرام عیدگاہ جمع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے چار تکبیرات کے ساتھ نجاشی کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی نجاشی کی لاش وہاں پر موجود نہیں تھی آپ نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی اس سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غائبانہ جنازے کی نماز جائز ہیں وہ کہتے نبی نے کیا نجاشی کے ساتھ نجاشی کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی ہے تو ہم بھی پڑھیں گے کہتے ہیں کہ جائز ہیں اور جائز کہنے والے وہ میں شکہ البانی رحمہ اللہ بھی موجود ہیں جبکہ شک بن باز بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ سلف اور خلف علماء اکرام میں قدیم اور جدید آج تک اس میں یہ اختلاف ہے کوئی پڑھ رہا ہے اس کو غلط نہیں سمجھنا کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں سمجھنا اب یہ تو ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں ان کی دلیل کہ نبی نے پڑھی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے پاس دلیل اس طرح سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام میں سے بہت ساروں کا انتقال مدینے سے باہر ہوا بہت ساروں کا انتقال مدینے سے باہر ہوا پورے صحابہ اکرام مدینے میں انتقال نہیں کیے کوئی مکہ میں انتقال کیے کوئی مصر میں انتقال کیے کوئی شام میں کیے کوئی عراق میں الگ الگ جگہ میں صحابہ اکرام کا انتقال ہوا اور وہی پر ان کو دفن کیا گیا نبی کو ان کی وفات کی اطلاع ملی لیکن آپ نے ان لوگوں کی جنازے کی نماز غائبانہ نہیں پڑھائی اگر مطلق طور پر جائز ہوتا مطلق طور پر جائز ہوتا کہ ہر ایک کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بہت سارے صحابہ اکرام کا انتقال مدینے سے باہر ہوا تو ان کی بھی جنازے کی نماز پڑھتے لیکن اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں صحابہ اکرام دور دور تک پھیل گئے تھے کہاں کہاں کس کا انتقال ہوا پتا نہیں بعد میں اطلاع ملی لیکن غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا خاص معاملہ تھا کہ آپ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجاشی کی لاش اللہ تعالیٰ نے غائبانہ طور پر یا مراکل کے طور پر موجہزاتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا اور آپ نے ان کے لاش کے نماز پڑھائی جنازی کے نماز پڑھائی لیکن نجاشی کی لاش آپ کے سامنے حاضر کی گئی یہ بیان تو کیا جاتا لیکن آثنٹک نہیں ہے امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا اہم و خرافات میں سے ہیں اس کے سند پایا تک یعنی مضبوطی تک پہنچتی نہیں ہے برحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کی لاش آئی ہو یا نہ آئی ہو آپ نے غائبانہ جنازی کی نماز نجاشی کی پڑھائی اب جو لوگ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے پاس دلیل ہے کہ پڑھائی پڑھ سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نجاشی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ بالکل نہیں ہے نہ نبی نے زندگی میں کیا اور نہ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں کیا لہٰذا یہ نبی کے ساتھ خاص ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض حالات کے اعتبار سے غائبانہ جنازی کی نماز درست ہے اور میری ناقص میری ناقص تحقیق کے مطابق میرے علم کے مطابق ان لوگوں کی بات زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ مطلق طور پر جائز بھی نہیں مطلق طور پر منع بھی نہیں بلکہ نجاشی کی جس طرح سے حالت تھی اس طرح کی حالت اس طرح کی سچویشن کسی کے ہو تو غائبانہ جنازی کے نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ کیا حالت تھی نجاشی کا انتقال ایسی سرزمین میں ہوا جہاں پر کسی نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جیسے کہ اس کی وضاحت ایک دوسرے حدیث سے ہوتی ہے اور یہ روایت ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹالیس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَخَلَّكُمْ قَدْ مَاتَ بِغَيْرِ اَرْضِكُمْ تمہارے بھائی نجاشی یعنی اسلام قبول کر لیے تھے تب ہی کہا کہ تمہارے بھائی یعنی مسلمان بھائی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے کہا کہ تمہارے بھائی یعنی مسلم بھائی نجاشی کا انتقال ایسی سرزمین میں ہوا جہاں پر مسلمان نہیں ہے غیر اردکم یعنی مسلم سرزمین کے علاوہ غیر مسلم سرزمین میں انتقال ہوا کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہم کو اطلاع ملی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے جنازے کی نماز پڑھیں خلاصہ کلام یہ ہوا اگر کسی مسلمان کا انتقال ایسی جگہ پر ہوا ہو جہاں کسی نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی گئی اور آپ کو پتا چلیں تو آپ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے نبی نے پڑھی ہے یہ بالکل نبی کے عمل کے مطابق ہے یہ نبی کے عمل کے مطابق ہے لیکن وہ انسان جو دور دراز وفات پایا آپ کے رشتہ دار ہیں یا انڈیا میں وفات پا گیا آپ سعودی میں ہیں دبائی میں ہیں یا وہاں پر کوئی آپ کا رشتہ دار وفات پا گیا آپ یا انڈیا میں ہیں اتنی تکلیف اٹھا کر آنا کوئی ضروری نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ آ سکتے آئیں لیکن آنا اس کے لئے یک دن دو دن انتظار کرتے ہیں فلا بیٹا دبائی میں ہیں آنا ہے فلا بیٹی وہاں ہیں آنا ہے یہ غلط کام یہ غلط کام ہے جل دست جل دفن کرنا چاہیے اگر ایسا ہو کہ دوسری سرزمین میں دوسرے ملک میں آپ کے رشتہ دار کی وفات ہوئی ہے آپ وہاں پر جا نہیں پا رہے ہیں آپ وہاں پر جا نہیں پا رہے ہیں لیکن وہاں پر لوگوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھ لی ہے جنازے کی نماز فرض کفایا ہے بعض لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائیں اگر کوئی نہ پڑھیں تو سب گنے گار ہوں گے چونکہ نجاشی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی تھی اور نبی کو پتا چل گیا اطلاع ہو گئی اگر نہ پڑھیں تو گنے گار ہو جائیں گے فرض ادا کرنے کے لیے آپ نے پڑھا دی اگر کسی کی حالت ایسی ہو کہ کسی مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھائی نہیں گئی اور دفن کر دیا گیا آپ کو اطلاع ملی تو غائبنہ جنازے کی نماز ایسی حالت میں جائز ہے لیکن جس کی جنازے کی نماز بعض لوگوں نے پڑھ لی ہے اب غائبنہ جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک میرے ناقص علم کے مطابق میں یہ صحیح سمجھتا ہوں بعض اہل علم نے یہ کہا کہ اگر آپ ایسی سرزمین میں ہیں اور آپ کے رشتہ دار بہت دور دراز ہیں جہاں آسانی کے ساتھ جانا مشکل ہے تو آپ چاہو تو غائبنہ جنازے کی نماز پڑھ لو لیکن آپ بینگلور میں ہی ہے بینگلور کے اطراف و اکناف میں ہیں یہ اتنی دوری پر ہیں کہ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن نہیں آئے غائبنہ جنازے کی نماز وہاں پڑھا رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل غلط ہے ایک ہی شہر ہے شہر کے اطراف و اکناف میں ہیں زیادہ دور کی مسافت بھی نہیں ہے اور وہاں جنازے کی نماز پڑھا دی گئی ہے پھر بھی آپ شیوہ جنگر میں جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے پھر خلیل اللہ میں آ کر غائبنہ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے ہمارے ایک اشتدار کا انتقال ہو گیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یا بینگلور میں جنازے کی نماز پڑھا دی گئی ہے پھر آپ جا کر ہسکوٹے میں بھی غائبنہ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے تو بہرحال خلاصہ کلام ہی ہوا کہ جس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی سرے سے اس کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے اور جس کی پڑھ لی گئی ہے چند لوگوں نے پڑھ لیا فرض ادا ہو گیا اب اس کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دعا کریں دعا کریں ہاں قبر کے پاتھ جا کر آپ دو چار دن کے بعد پہنچے ہیں قبر کے پاتھ جا کر پڑھ سکتے ہیں کل جیسے ہم نے معلوم کیا ہے کل ہم نے معلوم کیا قبر کے پاتھ جا کر پڑھ لیں کیوں مشتبہ چیزوں میں پڑھیں اللہ عالمی سواب تو غائبانہ جنازے کی نماز مطلق طور پر جائز نہیں ہے ہاں جس کی پڑھی نہیں آگئی ہو اس کے لیے جائز ہو سکتی ہے یہ آپ بہت ہی مجبوری ہے بہت دور درازے آپ جا نہیں پائیں ایسی حالت میں بھی ہو سکتا کہ جائز ہو لیکن آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں لوگوں نے پڑھ لی ہے ان کی جنازے کی نماز پھر دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کل ہم نے معلوم کیا ایک اور مسئلہ کہ کفار و منافقین کی نماز جنازہ یا ان کے لیے دعا و استغفار قطعا جائز نہیں ہے یہ مسئلہ گدشتہ پیوستبار گزر چکا ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ بچہ جو مردہ پائدہ ہوا ہے کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے بچہ جو مردہ پائدہ ہوا ہے تو اس میں یاد رکھیں اگر بچہ چار چار مہینے سے پہلے عبرشن ہو جائے چار مہینے سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس کے اندر روح نہیں آتی ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے گسل دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا پوچھ کے کپڑے سے پوچھ کے دفن کر دیا جائے گا دفن کر دیا جائے گا اگر جسم کی شکل میں نکلے تو اور اگر جسم کی شکل میں نہیں ہے ٹوٹ ٹوٹ کے نکل گیا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر چار مہینے کے بعد انتقال ہوا ہے چار مہینے کے بعد انتقال ہوا ہے تو روح چونکے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے چار مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے روح چونکہ ڈال دی گئی ہے اب اس کا حکم انسان کا ہوگا اس لیے اس کی جنازے کی نماز پڑھ لینا بہتر ہے نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ جنازے کی نماز یہ سراسر میت کے لیے مغفرت کی دعا ہے ابھی بچہ پیدا ہوا اس کا گناہ ہی نہیں ہے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اس کا گناہ ہی نہیں ہے تو وہ بچہ جو بلوغت کو پہنچا نہیں بالگ ہونے سے پہلے انتقال کر گیا اس کی جنازے کی نماز پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے پڑھو تو ٹھیک ہے زندوں کو سواب ملے گا مر گیا وہ تو نابل ایک بچہ ہے اس کا گناہ ہی نہیں ہے اب گناہ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا مغفرت کرنا ہے اور اس کے لیے شکالبانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ دلیل پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تھا اور مطلب کئی دنوں کا تھا بلکہ کئی دودھ پینے کی عمر تھی ایک دیر سال کے آس پاس میں ان کی عمر تھی ایک دیر سال کے آس پاس میں آپ کے بیٹے آپ کے فرزن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تو اس سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے اگر بچہ بلوغت سے پہلے انتقال کر جائیں تو جنازے کی نماز پڑھانا ضروری نہیں ہے پڑھ لو تو بہتر ہیں اگر چار مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو جنازے کی نماز پڑھ لینا بہتر ہیں اور اگر نہ بھی پڑھ رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلوغت کے بعد کسی کا انتقال ہوا تو جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایا ہے باقاعدہ پڑھنا پڑھے گا ہاں جن کے اندر روح ڈال دی گئی ہے چار مہینے کے بعد ان کے بھی جنازے کی نماز پڑھ ہی جائے گی اس کے لئے دلیل ہے مغیرہ بن شعبہ سے مرویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطِفْلُ يُسَلَّ عَلَيْهِ بچہ بچہ ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھ ہی جائے گی وَالسَقْتُ يُسَلَّ عَلَيْهِ اسی طرح سے وہ بچہ جو ناتمام ہے گر گیا عبرشن ہو گیا ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھ ہی جا سکتی ہے فَتْا عَلَيْشَى سے مرویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انساریوں کا ایک فوت شدہ بچہ لائے گیا فَسَلَّ عَلَيْهِ نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھ ہی یہ صحیح مسلم کی روایت ہیں اور البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ سنن نسائی کے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے مزید بیان کرتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ناتمام ناتمام سے مراد وہ بچہ ہے جس کے چار ماہ مکمل ہو چکے ہو چار مہینے سے پہلے ہیں تو جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چار مہینہ جس کے مکمل ہو چکے ہو اس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے پھر وہ وفات پائیں تو ہم اس مدت سے پہلے اگر کسی صورت میں ساقت ہو جائیں تو ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے تو پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہیں اور ایک روایت اس طرح سے آتی ہے جو کہ ضعیف ہے کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد روئے آواز کریں تو اس کی جنازی کی نماز پڑھی جائے گی اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نہ کریں تو اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھی جائے گی یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چار مہینے کے بعد بلوغت سے پہلے پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے پڑھ لینا افضل ہے بلوغت کے بعد اگر ہیں تو پڑھنا ضروری ہے اور اگر چار مہینے سے پہلے ہو تو پڑھنا ضروری نہیں ہے واللہ علم بی السواب سبحانہ اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا اند استغفرکاتو بلائک وصل اللہ نبینا محمد